عزیز آنے مختلف سات ستمبر سن انیس سو چوہتر کو قومی اسمبلی سے قاضیانی احمدی گروہ کو کافر اقلیت اور دارہ السلام سے خارج قرار دے کر مسلمان آنے باکستان میں وہ احضان حصل کیا جو کسی اور ملک کے نصیب میں نہ آسکا قاضیانیت کے پودے کو جڑ سے کھاڑ کر حق اور بادل کے در نیاد ایسی لقیل کھینچی کہ مسلمان آنے عالم اسلام کے دل جیت لیے عزیز آنے مختلف جہاں اسلام کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے بہت سارے عقائد و نظریات عزائم و افکار کا اقرار و اظہار ضروری ہے وہیں پر عقیدہ ختم نبوت کا اقرار اور اظہار بھی ضروری ہے اور حلق اسلام میں داخل ہونے کے لیے جہاں عقائد و نظریات کو بنیاد بنایا جاتا ہے وہیں پر عقیدہ ختم نبوت اسلامی تعلیمات کا اور احرامات کا اور عقائد کا بنیادی موسر ہے پورے دین کی اساس دین اسلام کا انحسار یوں سمجھ لیٹی ہے اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو دین کا کوئی پہلو محفوظ نہیں اور عقیدہ ختم نبوت محفوظ بندے کا اپنا ایمان بھی محفوظ دینی تعلیمات بھی محفوظ بندہ دنیا میں بھی اضاف الہی سے محفوظ اور آخر میں بھی چہنم کے عذاب سے محفوظ اور اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو عقیدہ توحید بھی محفوظ نہیں عقیدہ نظام و سلاح بھی محفوظ نہیں نظام زکاة بھی محفوظ نہیں نظام روزہ و حج بھی محفوظ نہیں عقیدہ تعوید کی بھی کوئی ملیان نہیں بیت اللہ شریف سے بھی کوئی تعلق نہیں کلمہ اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں آزان سے بھی کوئی تعلق نہیں مسدود مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے اس سے بھی تعلق نہیں جتنے شائر اسلام ہیں جو مسلمانوں کے شیار ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں اگر کر بھی لے تو فائدہ کوئی نہیں اگر کر بھی لے تو فائدہ کوئی نہیں کیونکہ سمجھانے کی نیز صرف کر رہا ہوں بندہ پاکستان میں رہتا ہوں شہری ہو پاکستان کا کوئی غلطی ہو جائے آئین کی خلاف ورزی ہو جائے قانون کی خلاف ورزی ہو جائے اس کی سزا ہوتی ہے بہار طور وہ قانون کو مان رہا ہوتا ہے وہ آئین کو مان رہا ہوتا ہے قانون کو مان چلاف پردی پر اس کو سزا دی جاتی ہے جتنی بہنے اور پھر اس کو پھر اس سزا کے بعد وہ اپنا پاکستان کے اندر رہتا ہے لیکن اگر کوئی غدار بطن ہو بطن کا غدار ہو پھر اس کو معافہ نہیں کیا جاتا اس کو معافہ نہیں کیا جاتا وہ آئین کو نہ مانے وہ ایک قانون قانون نہیں یہ آئین آئین نہیں ہے وہ پاکستان کے آئین قانون پاکستان کے خلاف بغاوت کریں عزیزہ نے مہترک تو پھر اس کا اس کی سزا موت ہوتی ہے غدار کو بخشا نہیں جاتا گناہگار کو بہر طور معاف کیا جاتا ہے بس یہی عدالتِ الہیہ کا بھی فیصلہ ہے گناہگار کی معافی ہو سکتی ہے لیکن غدارِ ختمِ نبوت کے معافی نہیں ہو اور یہ ختمِ نبوت کا دائر میں مسلمان مولوی نے نہیں دیا حضور کو کہ کسی فقیر نے دیا ہو کسی مفسر مفقر محدث محقق متقلم نے دیا ہو کسی کسی صوفی نے دیا ہو وہ تو خود قلمہ پڑھ کے صوفی بن رہے ہیں وہ تو خود قلمہ پڑھ کے محقق بن رہے ہیں وہ تو خود کلمہ پڑھ کے مفسر بن رہے ہیں وہ تو خود کلمہ پڑھ کے محدث بن رہے ہیں وہ تو خود کلمہ پڑھ کے محمد عربی کا مسلمان ہو رہے ہیں یہ عزاست اللہ کے رسول کو خود رب کائنات نے عطا فرمایا اور ایک بات اور سن لیں یہ امت مسلمان کا اجمع یقیدہ اس پر امت کا اجمع ہے میں مقتبہ فکر کی بات نہیں کر رہا امت کی بات کر رہا مقادم فکر علیہ دا ہے لیکن ان تمام مقادم فکر کا اس بات پر اجمع ہے کہ نبی پاک خاتم و نبیین ہے تاکہ یہ زبر کے ساتھ خاتم پڑھا جاتا ہے تاکہ یہ خاتم پڑھا جاتا ہے دونوں قراتیں پڑھی جاتی ہیں اور خاتم کو خاتم پر پامول کیا جاتا ہے کہ آخری خاتم القوم قوم کا آخری فرد جیسے کسی چیز کا خاتمہ ہو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما کہتے ہیں نا کہ کسی کے خاتمہ بالخیر ہو جائے تو بڑی بات ہے کسی چیز کی آخر ہو جانا کسی چیز کا آخری کنارہ خاتم الوادی وادی کا آخری کنارہ قوم کا آخری فرد تو نبوت اور حسان کا آخری فرد جس کو دا جائے ختم نبوت ایک لاکھ چالی اظہار نہیں ہے یہ قادیانیوں کا قیتہ ہے یا قادیانیوں کے سپورٹر کا قیتہ ہے یہ قادیانیوں کے سپورٹروں کا قیتہ ہو سکتا ہے یا اٹھی شلوار پہنے والوں کا قیتہ ہو سکتا ہے یہ افواج پاکستان کے خلاف بقواس کرنے والے زبان درازی کرنے والے کا اقیتہ ہو سکتا ہے اور آئین اور پاکستانی قانون کے غداری کرنے والے کا اقیتہ ہو سکتا ہے امت مسلمہ کا اقیتہ کے ایک لاکھ چوبیس آدھار کمہ بیش انبیاء اور پیغمبر آئے ہیں مقصد کہنے کا کیا ہے کہ خاتم خاتم النبیین یہ وہ ٹائٹل ہے جو کسی نبی کو اللہ نے سوائے حضور کے سوائے حضور کے کسی کو عطا نہیں فرمایا شیخ عبدالعق مہدہ سے دل بھی فرماتے ہیں خاتم النبیین مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے حضور تعالی دار کائنات کے دل میں تمام انبیاء کی نبوت کو جمع کر دیا اور اسے میدن بنا دیا تمام انبیاء کی نبوت کو حضور کے قلبِ عطا حر میں جمع کر دیا اسے میدن بنا دیا اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اگر کوئی ڈاکہ ڈالنا چاہے اگر کوئی چوری کرنا چاہے اور شیطان کے وسوسے کے مطابق راستہ بدلنا چاہے تو وہ کافر مردد دار اسلام سے خارج ہے ایسے بندے کا اسلام سے کوئی اتعلق نہیں ہے عزیز آر اقرامی قدر وہ قانون کے پاس جاتے ہیں قادیانی قانون کے پاس جاتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے دی جائے ہمیں عبادت کا غمصد کہنے دیا جائے کیونکہ ہم بھی قلبہ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں نبی پاگ نے اپنے دور کے اندر خود ان جھوٹے دعوے دار جو لبوت کے تھے ان کو قذاب فرمایا دجال فرمایا اور خود ان کی بیق کنی کے لیے لسکر اسلام تیار کیا عزور کا مثال ہونے والا ہے عزد اسامہ کی قیادت کے اندر لسکر کو روانہ کیا جاتا ہے ابھی لسکر رستے میں ہی ہے حضور کے مثال ادھر کی خبر ملتی ہے لسکر واپس آتا ہے پھر سیناسلی کے اکبر کا دور شروع ہوتا ہے آپ اس لسکر کو تیاری کا اکمم دیتے اور کہتے ہیں جاؤ اور جا کر ابن سالمہ قضاق سے جنگ لڑو سیناف روکی آدم اکثر سے حبا کہتے ہیں کہ حضور آقا تو جہاں ظاہری پردہ فرما گئے ہیں اور ہر طرف سے اب دشمران اسلام کو موقع مل گئے ہیں وہ مدینہ شریف پر عملہ کر دیں گے آپ نے فرمایا ایک تاریخی جملہ بولا سیدنا بغر صدیق آپ کی فہم و فراست کو سلام ہے سیدنا بغر صدیق نے ایک تاریخی جملہ بولا کہا لوگوں سنو جس نشکر کو رسول اللہ روانہ کر چکے ہیں ابو بغر صدیق اس کو روک سکتا نہیں ابو بغر صدیق اس کو نہیں روک سکتا وہ روانہ ہوگا اور جائے سارا مدینہ خالی ہو جائے اس جنگ میں جانے کے لیے سارا مدینہ خالی ہو جائے اور درندے بجی آ کر نوچے میں یہ تو برداخت کر سکتا ہوں لیکن خطبِ نبوور پر آنچ نہیں آنے دے سکتا عقیدہ خطبِ نبوور پر آنچ نہیں آنے دوکا